بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم عمران وسیم حاضر خدمت ہے آج ناظرین 26 جولائی ہے دن ہے اتوار کا اور سال 2020 آج ایک بڑی اہم خبر آپ ناظرین کے ساتھ میں شیر کرنے والا ہوں جانگیر ترین کے لیے جاسوسی کرنے والے اور جانگیر ترین کو شگر کمیشن کی حساس اور خفیہ معلومات تک رسائی فرام کرنے والے ایف ای اے کے ایڈیشنل ڈریکٹر سجاد مصطفیٰ باجوا کے خلاف تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں اور انکوائری کمیٹی نے سجاد مصطفیٰ باجوا کو سرکاری نوکری سے برطرف کرنے کی سفارش کر دی ہے سجاد مصطفیٰ باجوا کے خلاف جو انکوائری ہوئی اس کی تفصیلات آگے چل کے میں آپ کو بیان کروں گا اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جانگیر ترین کے گرد بھی گھیرہ تنگ ہوا ہے اور پنجاب حکومت جانگیر ترین کے اعتصاب میں متحرک دکھائی دیتی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے جانگیر ترین کی شگرمل کو تیس روز کا نوٹس جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جانگیر ترین کی شگرمل میں گنے کی کریشن کے لیے لگائی گئی اضافی مشینری کو فوری طور پر تیس روز کے اندر ہٹا دیا جائے یہ دو خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن بات چیت سلسلہ شروع کریں گے اپنے پہلے موضوع کے ساتھ ناظرین آپ کو یاد ہوگا جنوری فروی کے مہینوں میں چینی کی قیمتوں میں اچانک سے اضافہ ہونا شروع ہوا جب چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا تو عوام کی جانب سے بھی احتجاج کیا گیا اور میڈیا کے جانب سے بھی وزیراعظم عمران خان کی حکومت پر خاصی زیادہ تنقید کی گئی اور یہ کہا گیا کہ حکومت چینی کی قیمت کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئی ہے تو چینی کی قیمتوں میں اضافہ کی وجوہات جاننے کے لیے وزیراعظم عمران خان نے بیس فروی کو ایک آلہ سطح کا ابتدائی کمیشن تشکیل دیا تھا جس کی سبرہائی سونپی گئی تھی ڈی جی ایف آئی واجزیا کو اور واجزیا صاحب نے بیس فروی سے لے کے اکتیس مارچ تک چینی کی قیمتوں میں اضافہ کے معاملات کی تحقیقات کر کے وزیراعظم عمران خان کو اپنی ریپورٹ پیش کی تھی اس ریپورٹ میں بتایا گیا کہ کس طرح سے ملک میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا ماضی میں کس طرح سے چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا ماضی کی حکومتوں نے اور وزیراعظم عمران خان کو اربوں روپے کی سبسیڈی دی اور کس کس سیاسی خاندان نے اس سبسیڈی سے اربوں روپے کا فائدہ حاصل کیا اس حوالے سے اس ریپورٹ میں ہوش روپا قسم کے انکشافات کیا گئے تھے لیکن وزیراعظم عمران خان نے اس افتدائی ریپورٹ پر اختفاء نہیں کیا بلکہ وزیراعظم عمران خان نے حقائق کی مزید پرتال کے لیے حقائق کا مزید جائزہ لینے کے لیے دس شکر ملوں کے فرانسک انیلیسز کا حکم دیا تھا اور اس حوالے سے نو سپیشل قسم کی تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی جس میں آئی بی کے لوگ بھی شامل تھے جس میں ایف ایے کے لوگ بھی شامل تھے جس میں ایسی سی پی کے لوگ اور دیگر جو ریاستی ادارے ہیں ان کے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا تھا تو یہ جو ایڈیشنل ڈریکٹر ایف ایے ہیں سجاد مصطفیٰ باجوا انہیں جانگیر ترین کی جی ڈی 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 شگر مل جو رہیم یار خان میں واقع ہے اس کے فرانسک انیلیسز کا حکم دیا گیا تھا جب یہ تحقیقات چل رہی تھیں تو آئی بی کے جانب سے ایک رپورٹ ڈی جی ایف ای اے واجز یا کو پیش کی گئی اس میں یہ بتایا گیا کہ سجاد مصطفیٰ باجوا جو ریاست کے ملازم ہیں ریاست کی جانب سے انہیں تنخواہ دی جاتی ہے پیڑ کیا جاتا ہے لیکن وہ اپنی سرکاری ذمہ داریوں پر کمپرومائز کر چکے ہیں آئی بی کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ جہنگیر ترین کی شگرمیل کا فرنسک انیلیسز کرنے کی بجائے جو سجاد مصطفیٰ باجوا ہیں وہ خفیہ معلومات کا تبادلہ کر رہے ہیں جہنگیر ترین کے ساتھ جہنگیر ترین کی انتظامیہ کے ساتھ اور یہ بھی بتایا گیا آئی بی کی رپورٹ میں کہ جہنگیر ترین کو شگر کمیشن کی جو حساس معلومات ہیں جو حساس دستاویزات ہیں وہاں تک بھی رسائی فرہام کی گئی ہے جب یہ خبر سامنے آئی یہ دھماکے دار قسم کی خبر تھی تو دی جے ایف آئی اے واجز یا کی جانب سے فوری طور پر سجاد مصطفیٰ باجوا کو بائیس اپریل کو ان کی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ موطل کر دیا گیا اور ایک انکوئری جو ہے وہ بٹھا دی گی کہ انتظامات کی بقاعدہ جو ہے وہ انکوئری کی جائے گی تو وزارت داخلہ کے جو ایڈیشنل سیکٹری تھے تارک سردار انہیں مجاز آفیسر جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا اور ابو بکر خدا بخش کو جو کہ ایک بڑے ریپیوٹیبل جو ہے وہ پولیس آفیسر ہیں انہیں اس سارے معاملے کی تحقیقات سونپی گئی تھی تو ابو بکر خدا بخش نے چودہ جون کو چار شیٹ کیا سجاد مصطفیٰ باجوا کو اور سترہ جولائی کو انہیں ایک شوکاس نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا اس شوکاس نوٹس کا چوبیس جولائی کو جواب دیا سجاد مصطفیٰ باجوا نے اور اس میں الزامات لگائے گئے ابو بکر خدا بخش کو کہ آپ میرے ساتھ بگز رکھتے ہیں آپ میرے ساتھ ذاتی اناد رکھتے ہیں آپ غیر جانبدار آفیسر نہیں ہیں تو لہٰذا آپ اس معاملے کی تحقیقات نہ کریں اور تحقیقات افسر جو ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے لیکن ابو بکر خدا بخش نے ان الزامات کے باوجود اپنی تحقیقات کو جاری رکھا اور اس میں جو ریپورٹ پیش کی گئی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ تحقیقات کا آغاز ہوا سجاد مصطفیٰ باجوا کے خلاف تو ان کے جو اپنے ڈی جی ہیں ایف ای اے کے باجز زیا نے بھی یہ الزام لگایا اور انٹی کرپشن پنجاب کے جو ڈی جی ہیں ان کی جانب سے بھی الزام لگایا گیا اور آئی بی کی جانب سے بھی الزام لگایا گیا کہ خالد سجاد مصطفیٰ باجوا جو ہیں ان کی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہے ان کی کارکردگی جو ہے وہ غیر میاری ہے تو انکوئری رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس قسم کے الزامات عام طور پر کسی بھی سربراہ کی جانب سے اپنے ماتحیت افسران پر نہیں لگائے جاتے اور انکوئری رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو آئی بی کی رپورٹ ہے اس میں بڑے ہوش ربا قسم کے انکشافات کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے جو سجاد مصطفیٰ باجوا تھے وہ اپنی ذمہ داریوں پر کمپرومائز کر گئے اور ان کے جانب سے جو ہے وہ معلومات جو خفیہ تھیں اس کا تبادلہ کیا جارہا تھا جانگیر ترین کی شگرمیل کی انتظامیاں کے ساتھ اور اس کے ساتھ کچھ حساس اور جو خفیہ معلومات تھیں شگر کمیشن کی وہاں تک بھی جو ہے وہ رسائی فراہم کی جاری تھی اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان الزامات کے حوالے سے جو شگر کمیشن کے ممران تھے جس میں ایک کا نام احمد کمال بتایا گیا ہے دوسرے کا نام گوھر نفیس بتایا گیا ہے انہوں نے بھی آئی بی کی رپورٹ میں سجاد مصطفیٰ باجوہ پر لگائے گئے ان الزامات کی توسیق کی ہے کہ یہ الزامات جو آئی بی کی رپورٹ میں سجاد مصطفیٰ باجوہ پر لگائے گئے ہیں وہ بلکل درست ہیں اور سجاد مصطفیٰ باجوہ نے اپنی افیشل ذمہ داریوں پر کمپرومائز کرتے ہوئے خفیہ معلومات کا جانگیر ترین کی شگرمیل کی انتظامیاں کے ساتھ جو ہے وہ تبادلہ کیا تو یہ رپورٹ جو ہے وہ اب مکمل ہو چکی ہے اور اس میں سجاد مصطفیٰ باجوہ کو برطرف کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے حتمی فیصلہ جو مجاز ایتھارٹی ہے ان کی جانب سے لیا جانا ہے لیکن ناظرین جب یہ تحقیقات چر رہی تھے تو سجاد مصطفیٰ باجوہ کی جانب سے بھی جو وزارت داخلہ کے ایڈیشنل سیکٹری تھے تارک سردار جو مجاز آفیسر بھی تھے انہیں ایک درخواست دی گئی تھی اس درخواست میں بھی سجاد مصطفیٰ باجوہ نے ابوبکر خدا بکش پر جو ہے وہ عدم اتمنان کا اظہار کیا تھا کہ یہ میرے خلاف بگز رکھتے ہیں میرے خلاف جو ہے وہ غیر جانبدار تحقیقات نہیں کر سکیں گے جس پر ایڈیشنل سیکٹری داخلہ کی جانب سے واجز زیا کو لکھا گیا تھا اور واجز زیا نے ابوبکر خدا بکش سے جب جواب مانگا تو ابوبکر خدا بکش نے اس الزامات کے جواب میں اپنا رپلائی یہ دیا تھا کہ میں نے کبھی بھی سجاد مصطفیٰ باجوہ کے ساتھ ایک ساتھ کام نہیں کیا اور جو الزامات سجاد مصطفیٰ باجوہ کی جانب سے میری ذات پر لگائے گئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ناظرین اور پسے منظر بھی آپ کو بیان کر دیتے ہیں سجاد مصطفیٰ کے حوالے سے یہ انیس سو نوے میں انہیں پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں ایف آئی اے میں اسسسٹنٹ ڈریکٹر کے طور پر بھرتی کیا گیا تھا لیکن جب انیس سو اکانوے میں نواز شریف کی حکومت آئی تھی کیونکہ یہ سیاسی بھرتیاں ہوئی تھی تو سجاد مصطفیٰ باجوہ کو ایف آئی اے سے نکال دیا گیا تھا پھر یہ ہوا کہ جب دوبارہ سے انیس سو ترانوے میں بینظیر کی حکومت آئی تو انہوں نے سجاد مصطفیٰ باجوہ کو ان کے عہدے پر بھال کیا اور وہ تقریباً آٹھ سال تک اپنی ذمہ داریاں ایف آئی اے میں سر انجام دیتے رہے لیکن پرویز مشرف کے دور میں سال دوہزار دو میں سجاد مصطفیٰ باجوہ کو ایک مرتبہ پھر نوکری سے برطرف کر دیا گیا برخواس کر دیا گیا اور وہ اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوہزار سات میں سجاد مصطفیٰ باجوہ کو جو ہے وہ ان کی نوکری پر بحال کر دیا تھا لیکن ایک مرتبہ پھر ایک ایسی انکوائری کمیٹی جو وزیر آزم عمران خان کے جانب سے بٹھائی گئی تھی وزیر آزم عمران خان نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیا تھا اس انکوائری کمیٹی نے ایک مرتبہ پھر سجاد مصطفیٰ باجوہ کو سرکاری نوکری سے برطرف کرنے کی سفارش کر دی ہے اور اگر مجاز ایتھولٹی کے جانب سے اس فیصلے کو برقرار رکھا جاتا ہے اس سفارش پر عمل درامت یقینی بنا دیا جاتا ہے تو پھر سجاد مصطفیٰ باجوہ کے پاس ایک راستہ بچے گا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ جو فیڈرل سرویسز ٹیبنل ہے وہاں پر جا کر اپیل دائر کر سکتے ہیں اور اپنا مدہ وہاں پر بیان کر سکتے ہیں لیکن یہ جو تحقیقات مکمل ہوئی ہیں اس پر سجاد مصطفیٰ باجوہ کا یہ کہنا ہے کیے گئے اور مجھے فیڈرل کا موقع بھی ابو بکر خدا بخش کی جانب سے نہیں دیا گیا یہ ناظرین تھی ہماری پہلی خبر جو اپنے منطقی انجام کو پہنچی اب ہم بات کرتے ہیں جانگیر ترین کے گیت جو گھیرا تنگ ہوا ہے اور پنجاب حکومت کی جانب سے تیس روز کا نوٹس جاری کیا گیا ہے جانگیر ترین کو شگر مل کو اس میں نوٹس میں یہ کہا گیا بلکہ خط لکھا گیا اور خط میں نو صفات مر مشت مل ڈی جی جو سنت ہیں پنجاب کے انہوں نے ایک حکم نامہ جانگیر ترین کی شگر مل کو بھیجا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی شگر مل کی جو ابتدائی کپیسٹری تھی انیس سو چورانوے انیس سو پچانوے میں یہ چالیس ہزار جو ہے وہ میٹرک ٹن تھی لیکن آپ نے اس کی کپیسٹری کو ستمبر دوہزان میں بڑھا کر ستر ہزار تک کر دیا تھا اور اسی آرڈر میں یہ بھی کہا گیا جانب سے تو آپ اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اسلام لاہور ہائی کوٹ چلے گئے تھے اور لاہور ہائی کوٹ نے بھی آپ کی اس درخواست کو مصرد کر دیا تھا اور لاہور ہائی کوٹ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ اپنی شگر مل کی کپیسٹری بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کی ایک قانونی جانچ پرتال ہوتی ہے قانونی جانچ پرتال کے بغیر کوئی شگر مل اپنی کپیسٹری کو نہیں بڑھا سکتی اور یہ کہا گیا تھا لاہور آئی کورٹ کے حکم میں جانگیر ترین کے شکرمیل کی جانب سے اپنی کریشنگ کی کپیسٹی کو بڑھانا انتہائی غیر منصفانہ اقدام تھا فیصلہ تھا تو اس پر جو پنجاب حکومت کے ڈی جی کے جانب سے جو خط لکھا گیا ہے جو نوٹس بھیجا گیا ہے جو حکم نامہ نو صفات کا بھیجوایا گیا اس میں یہی کہا گیا کہ فوری طور پر جو آپ کی کریشنگ کی کپیسٹی جو آپ نے چار ہزار سے بڑھا کر سات ہزار کر دی ہے اس حوالے سے جو اضافی مشینریہ آپ نے تائینات کر رکھی ہے وہاں پر لگار رکھی ہے اسے تیس روز کے اندر جو ہے وہ ہٹا دیا جائے تو اس طرح سے بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ جہاں یہ ایڈیشنل ڈیریکٹر سجاد مصطفیٰ باجوا کی جہاں ایک انکوائری مکمل ہو کے بہت سارے انکشافات سامنے آئے ہیں کہ جانگیر ترین کا سجاد مصطفیٰ باجوا کے ساتھ جہاں وہ لائزون بن چکا تھا اور وہ اپنی سرکاری ذمہ داریوں کے ساتھ کمپرومائز کر کے جانگیر ترین کا جو پرپس تھا اسے سرف کر رہے تھے لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب حکومت بھی جانگیر ترین کے اعتصاب میں کچھ سنجیدہ دکھائی دیتی ہے لیکن یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھے گا یہ آگے آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا فیل وقت کے لیے اتنا ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ